سو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے ہم نے دیکھا کہ کل ان ٹیرم پرائم منسٹر سے بھی جب سوال کیا تو انہوں نے کمٹ نہیں کیا غیر ملکی جنرلیس سے انہوں نے کہا کہ میں نے نہ چھ مہینے کہا کہا نہ میں نے کوئی ڈیٹ کمٹ کی جب یہ بات آئیمی چیف سے پوچھی گئی وہاں پہ بھی کوئی واضح اشارہ نہیں ہے سو ان آل لائٹلی ہوڈ الیکشن اب ڈیلیڈ ہے is it correct دیکھئے الیکشن تو ڈیلیڈ یہاں پر سندھ میں جو مردم شماری ہوئی ہے اور اس سندھ میں جو مردم شماری کے میں جتنی بھی پیشتگیاں پیدا ہو گئیں وہ جو یہاں کے ڈی سیز اور اے سیز اور انیومیریٹرز نے سات اپریل کو یہ کہہ دیا کہ انٹھانویں فیصد مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کراچی کے آبادی گلوں نے ایک کروڑ تیس لاکھ گن لیا پھر چونکہ ہمارے پاس ثبوت و شوایت تھے ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے ہم اس کو فالو کر رہے تھے ہم نے اس کے اوپر کام کر رکھا تھا فیڈل گورنمنٹ کے پاس جب یہ تمام ایویڈنسز لے کر گئے کہ بہت سارے لاکھوں میں یہ گئی نہیں ہیں انہوں نے ہائی رائزز کو گنا ہی نہیں ہے اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ اپنی ٹیم اتاری اور ان کی فائنڈنگز سے پتا چلا کہ بتیس ہزار ہائی رائزز کو یا تو گنا کم گیا یا گنا ہی نہیں گیا اس کے بعد انہوں نے ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کرتے 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 جولائی میں جا کر وہ چیز کمپلیٹ ہوئی ہے تو اپریل سے لے کر جولائی تک اگر وہ صحیح پہلے گن لیتے تو یہ ڈیٹس کو ایکسٹینڈ نہ کرنا پڑتی ہے نمبر ون پھر جب سات اپریل کو ایک کروڑ تیس لاکھ وہ گن رہے تھے اور جب جولائی میں یہ سب کچھ ختم ہوا ہے تو دو کروڑ تین لاکھ تیہتر لاکھ لوگ بازیاب ہوئے اس کے بعد دیفنیٹی جب آپ ایک دفعہ مردم شماری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو حلقہ بندیاں کرنی پڑتی ہیں آپ کو ڈیلیمیٹیشن اسی حساب سے ہوگی اتنے بھاری پیمانے پر مائیگریشن ہوئی یہ چیز ہوئی ہیں تو ڈیلیمیٹیشن تو اس لیے ڈیلے ہو گئی نا کہ آپ نے جو مردم شماری ہے اس میں بہت ساری پیجیزیں پیدا کرتے ہیں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا مصطفیٰ تبان صاحب کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو سارا کریڈٹ تو ایمکیو ایم کو کریڈٹ یا جو بھی وجہ وجہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمکیو ایم نہ یہ سوال اٹھاتی نہ الیکشن آگے جاتے تو it all comes on to your shoulders یہ آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہے جی ہم we take the responsibility کیوں نہیں ہم نے کیا غلط بات کی ہم یہ کہیں کہ اچھا جی چونکہ آپ کو وزیر آدم کسی کو بننا ہے کسی کو وزیر بننا ہے آپ بس جیسے تیسے گن کے ہماری دو کروڑ تین لاکھ کی آبادی کو آپ ایک کروڑ تیس لاکھ گن لو چونکہ جمہوریت خطرہ میں پڑ جائے گی آپ ہمیں گنو مت آپ ہمارا کوٹا سسٹم کے پہ بھی کوٹا مت دو اور نام کی جمہوریت چلتی رہے اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو we take this responsibility اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو گنوایا ہے ہم تو نہیں کرے الیکشن کو آپ کو پہلے پہلے ہی وہ صحیح گننا چاہیے تھا اور پھر قانون میں یہ موشیق موجود ہے کہ آپ گنیں گے تو آپ نے سائن کیا ڈیلیمیٹیشنز تو ہونی ہے ہلکہ بندیاں چینج تو ہونی ہے پھر اس میں بھی ابھی ٹائم ہے آپ جو ہے وہ ڈیر نائٹ کام کر کے ہلکہ بندیاں کر لیں ڈیر نائٹ کام کریں ہلکہ بندیاں کر لیں ایم کیوم کو بالکل اس کا ایم کیوم تو اس کا کریڈٹ لے رہی عوام کو اس نے اس تمام حالات کا پیچھا کر کے اس کو فیئر ان فری الیکشن دینا چاہتے ہیں ورنہ اگر یہ ڈیلیمیٹیشن کے بغیر اور یہ مردم شماری کے بغیر اچھے ریزلٹ کے بغیر اگر یہ الیکشن ہو جاتے تو وہ پھر فیئر ان فری تو الیکشن نہیں ہوتے پھر کیونکہ منظر نامہ آپ نظر آ رہے ہیں سیاسی طور پر تبدیل ہوگا اگر نائپ کی طرح میم کل آدم قرار پاتی ہیں ایک آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے کراچی میں لگتا یہ ہے کہ جتنے الیکشن ڈیلیے ہوں گے اتنا ہی منظر نامہ بھی تبدیل ہوگا سو آپ کے خیال سے یہ الیکشن کے ریزلٹ پر اثر انداز نہیں ہوگا دیکھئے کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزار ملنے چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے یہ کسی پارٹی اسپیسیفیک نہیں ہونا چاہیے جرائم پیشہ جو لوگ ہیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں جو لوگ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں جو لوگ اغوا برائے تعوان کر رہے ہیں جو لوگ پانی کے کنیکشنز جو پانی چوری کر کے پانی بیچتے ہیں اربوروپے کا جو لوگ ایس بی سی اے میں جو بلڈنگ کنٹرول آثورٹی ہے وہاں پر انہوں نے سسٹم بنا رکھا ہے فلور ڈالنے کے پیسے ہیں فلور گرانے کے پیسے ہیں بلڈنگ بنانے کے پیسے ہیں نقشے پاس کرانے کے پیسے ہیں جو لوگ یہاں پر گھٹکا اور چھالیا مافیا یہاں بنی ہوئی ہے یہ تمام اگر ناسور آپ ختم نہیں کریں گے اور اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ نے یہ وزیراعظم اور الیکشنیں کرا کرا کے اور جالی طریقے سے کرا کرا کے ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ نے ملک کا حشر تو دیکھ لیا ابھی بھئی چند دنوں پہلے ہی تو الیکٹڈ وزیراعظم گئے ہیں نا ملک میں جمہوریت ہے الیکشن کرار ہیں پھر یہ حشر کیوں ہیں آپ کا حشر اس لیے کہ آپ نے اپنی پولٹیکل ارینجمنٹ ذریعے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لئے پیپرس پارٹی کی ضرورت تھی پھر عمران خان صاحب کی حکومت دھرانے کے لئے پیپرس پارٹی کی ضرورت تھی اور پھر اس کے بعد عمران دوسری جو کیرٹیر شہواز شریف کی گومنٹ آئی اس کو چلانے کے لئے پیپرس پارٹی کی ضرورت ہی دوبارہ ابھی آئے ہیں ریسنٹلی لیکن آپ ایم کی ایم کو ایگزیم تو نہیں کر سکتے تھرواؤٹ بس سالہ پانچ سال حکومت میں وہ رہے ہیں ایک تو ان کو اس بات میں مبارک ہو لیکن آپ نہیں رہے اس میں لیکن یہ تو حکومت میں رہے ہیں اور اس وقت حالات یہ ہے کہ انٹیرم انڈیریا منسٹر بتا رہے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے لائنڈ آرڈر بگڑا ہوا کوئی چیز ٹھیک ہے نہیں اس طرح سے نظر آ رہا ہے خاص طور پر کراچی میں سو یہ آپ کے خیال سے ایم کی ایم کی ریسپانسیبیلٹی نہیں ہے فریہ میں ایم کی ایم میں بلکل ٹھیک ہے ابھی آیا ہوں دس مہینے پہلے نو مہینے پہلے لیکن میں اس سے بریوز ذمہ نہیں ہو رہا کہ ایم کی ایم نے جو پہلے جو کچھ کیا یا حکومت میں رہی میں کہوں جی میرا اس سے تعلق نہیں بھی میں سپوکس پرسن ابھی آپ کے سامنے اگر ایم کی ایم کی بات کی حوالے سے بات کروں تو میں ایم کی ایم کی بحاف پہ آپ سے بات کروں بلکل ہم رہے ہیں حکومت میں جتنا ہمارا شیرتہ ہمیں اتنی ذمہ داری دیں ہم حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے ہم پروینشل گورنمنٹ کی حکومت کا حصہ نہیں تھے ہم یہاں پر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے تھے ہم وفاق میں حکومت کا حصہ تھے اگر ایم کی ہم حکومت میں کا حصہ نہیں ہوتی وفاق کے ساتھ تو یہ جو تیہتر لاکھ لوگ پروینشل گورنمنٹ جوہ وہ کم گن کر ہمیں چھٹی کر رہی تھی ایک کروڑ تیس لاکھ پر آبادی بن کر رہی تھی کیونکہ پچھلے دوہزار سترہ کی آبادی سے بھی تیس لاکھ کم یہ ہم نہیں منوا سکتے تھے اور پھر یہ تریپن یونین کانسل جو کہ ڈیل ایمٹیشن میں حلقہ بندیوں میں لوگل گورنمنٹ کے الیکشن میں کم کر دیئے گئے تھے ہم نے اسی پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ سے تریپن یونین کانسل کو ایڈ کروا ہے یہ اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوتے وفاق میں ہم یہ نہیں کرا سکتے تو اگر ایمکیوم حکومت میں حصہ تھی حصہ رہی ہے تو ایمکیوم نے اس حکومت میں حصہ رہنے کے لیے عوام کے لیے جوکش لے سکتے تھے ہم نے لیا ہے فاروق ستہ صاحب نے باقی فاروق ستہ صاحب نے کہا پی ٹی آئی کا ایکٹری الائنس تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے ہم کچھ کر ہی نہیں سکے ایک غیر اعلامیہ اتحاد تھا اور اس کے تحت کراچی کے پروجیکس آگے جائی نہیں سکے یہ بات درست ہے ساڑھے تین سال تک ایک الائنس تھا میں نے کی نہ آپ سے یہ بات کہ پہلے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی شہباز شریف صاحب کی حکومت بنانے کے لیے ہم نے پے کی ہے سندھ کے لوگوں نے پے کی ہے پیپلز پارٹی کو اکیلے تو نہیں ہم کہہ سکتے اور بہت سائے لوگ اس میں شامل ہیں آپ کیا کس کو بلیم دیں گے جس کی حکومت اس کو بلیم دیں گی پندرہ سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے میں پندرہ سالوں سے بائیس ہزار عرب روپے انہوں نے خرش کی ہیں ان کی انٹرپکٹ تین ادوار میں پندرہ سالوں سے حکومت ہے اس سے پہلے کا کراچی پیپلز پارٹی سے پہلے کا کراچی دنیا کے چار تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا میرے زمانے میں بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں آج کا پیپلز پارٹی پندرہ سال کی حکومت کے بعد چار ورسک لیونگ سیٹیز بدترین رہنے کی جگہ دنیا کے چار بدترین رہنے والے شہروں میں بدترین رہنے کی جگہ میں آپ وار آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں انہی کو دیں گے نا کہ جن کی حکمرانی ہے اور اس حکمرانی میں ایمکیوم حصہ دار نہیں ہے پرنجل گورنمنٹ میں ہم تو ان کے لیف سائٹ پر کڑیں اگر یہ وفاق میں ایمکیوم اس حکومت کا حصہ تھی یا امران خان صاحب کی یا پھر جو تو اگر امران خان صاحب کی حکومت کا حصہ تھی تو ان سے یہ ایگری کروایا کہ یہ جو دوہزار سترہ میں مردم شماری غلط ہو گئی ہے پانچ سال پہلے مردم شماری کرو یہ کام کروایا اس کے بعد اس والی حکومت سے جب یہ انہوں نے ہمیں ستر تیتر لاکھ کم گنے اور شہری آبادی کم کر رہے تھے اور دہی آبادی بڑھا رہے تھے تو ہم نے ثبوت و شواید یہ کر کے ان کو انٹروین کروا کے ہم نے یہ حق لیا ہے عوام کا یہی کر سکتے تھے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے